میرا نام سمیرہ بشیر ہے میں پی ایس ڈی کی سٹوڈنٹ ہوں میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ قرآن کا یہود پر زلط اور محتاجی کا ٹھپا سٹمپ لگنے کے باوجود موجودہ امریکی ریاست اسرائیلی ریاست کے قیام اور اس کی مالداری ہونے کی اور پوری دنیا پہ اسرائیل کا رول کرنا کی اصل وجہ کیا ہے بینجی آپ کا نام کہیں گے در نام آپ پیسے دھو رہی ہیں سمیرہ بشیر میرا نام ہے کیا نام ہے سمیرہ بشیر سمیرہ کوئی بھی گیر مسلم خاتون ہے ادھر کوئی بھی گیر مسلم خاتون ہے نہیں سر جو سوال پوچھنا چاہتی ہے ٹھیک آپ کو سولہ آپ اپنا سوال دھو رہیں گے ذرا لیکن آستے سے کیونکہ مایکروفون ذرا صحیح نہیں ہے قرآن کا یہود پر زلط اور محتاجی کا جو سٹمپ لگانے کے باوجود موجودہ اسرائیلی ریاست کے قیام اور اس کے مالدار ہونے کی وجہ مجھے ذرا سننے میں نے آ رہا ہے خلیئے سننے میں آ رہا ہے قرآن مجید میں یہود کا سٹمپ آپ ذرا آستے سے بات کریں گے آپ میں بھی صحیح بات کریں گے لیکن مایکروفون سے سننے میں نے آ رہا ہے اسپیکر سے آپ پھر سے سوال دھو رہیں گے قرآن کا یہود پر زلط اور محتاجی کا سٹمپ لگانے کے باوجود اسرائیلی ریاست کا قیام اور اس کے مالدار ہونے کی وجہ اور پوری دنیا پر رول کرنے کی وجہ کیا ہے اگر میں نے آپ کا سوال صحیح طریق سے سنا آپ نے کہا کہ قرآن مجید میں یہود کے بارے میں لکھنے کے باوجود یہود کیوں دنیا کو رول کر رہے ہیں پرابر جی سب سے پہلے میں معذرت چاہتا ہوں خواتین سے مجھے پتانے خواتین بھی اس تقریر میں موجود ہے جب میں نے آپ کا خیر مقدم کیا تو میں نے خواتین کا نام نہیں لیا اس کے لئے معذرت چاہتا ہوں میں ایک خواتین میرے بہنوں کو خیر مقدم کرنا چاہتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں معافی چاہتا ہوں مجھے پتانے تھا کیونکہ مجمع اتنا بڑا ہے مجھے دکھرا نہیں ہے آپ کا سوال تھا کہ قرآن مجید میں یہود کا ذکر کرنے کے باوجود ان کا سٹائم لگنے کے باوجود کیوں یہود پورے دنیا پر رول کر رہے ہیں میرے علم کے حساب سے یہود بلکل صحیح ساری دنیا پر رول کر رہے ہیں اور رول کر رہے ہیں دو وجہ کے وجہ سے نمبر ون وہ ساری بینک جتنے بینک ہے ریبہ بینک دنیا کے اس کے سرطاج ہے یہود آپ جتنے بینک دیکھیں گے انٹرنیشنی مولنٹری فنڈ یا جتنے امریکن بینک ہے آپ سننیں گے فورٹ نوکس آپ سمجھیں گے یہ یو ایس اے گورنمنٹ کا ہے یہ گورنمنٹ کا نہیں ہے یہود کا ہے تو یہود نے پوری دنیا کو ریبہ کے اندر ڈوبا دیا ریبہ لینے سے انٹرنس لینے پر مجبور کیا آپ کو بولتے ہیں استعمال کرو کریڈٹ کارڈ ایک مہنے میں واپس دو نو پرابلم ایک مہنے سے زیادہ ہم انٹرنس آج کریں گے ابھی انسان جب استعمال کرتا ہے کریڈٹ کارڈ پہلے بار برہ برباد میں ارے کیا فرق پڑتا ہے اور وہ ریبہ میں ڈوب جاتا ہے انٹرنیشنلی مونیٹری فنڈ آئیم ایس کیا کرتی ہے کئی ملکوں کو لون دیتی ہے لون دے کے آپ سے غلط کام کرواتی ہے ہم لیتے کیوں لون ان سے اللہ جب بولتا ہے ریبہ حرام ہے آپ ان سے لون رہتے کیوں آپ ان سے اگل لون لیں گے ریبہ پہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد نہیں کریں گا لیکن ہمارے مسلمان ملک کو پیسے سے زیادہ محبت ہے اللہ سے زیادہ اللہ سے زیادہ پیسے سے محبت ہے تو ہم خود مسلمان ملک جاتے ہیں یعود کے پاس قرآن کے آیتیں سورہ مائدہ سورہ نمبر پانچ آیت نمبر بیاسی کیا اہل کتاب میں سے سب سے زیادہ محبت جو کرتے ہیں مسلمان سے وہ وہ ہے جو کہتے ہیں کہ میں نصارہ ہوں میں کرشن ہوں اور سب سے زیادہ دشمن ہیں جہود قرآن کی آیت ہے پھر بھی ہم قرآن کی آیت کو نہیں پڑتے یا پڑتے ہوئے سمجھتے یا ہمیں پائسہ بچا سکتا ہے ہماری پڑوسی ملک ہے پڑوسی ملک یہ پڑوسی ملک مطلب آپ کا نظر ایک طرف زیادہ ہٹا کے جائے پڑوسی ملک دوسرے پڑوسی ملک بھی ہے امریکہ کو بیچ سال سے زیادہ ناک میں دم لکھیا ہے لکھیا ہے کہ نہیں افغانستان کا ذکر کر رہا ہوں انڈیا کا نہیں پڑوسی ملک بولے تو پہلا رشیہ ہے ان پہ حملہ کیے امریکہ نے ان کی ٹریننگ دی پھر امریکہ نے جب حملہ کیا ان نے بولے ہم ہمارے دھرتی پہ کہ اس کو آنے نہیں دیں گے افسوس کی بات ہے الحمدللہ سمم الحمدللہ امریکہ نے ٹرلینڈ آف ڈالر خرچہ کی بیچ سال تک پھر بھی انہیں مہیدان چھوڑ کے بھاگنے پڑا کیوں ان کے پاس اللہ کی مدد تھی تازاد میں کتنے 35-36 ملین کئی ملکے جو سے زیادہ ہے تازاد میں ہے کیا نہیں ہے کیا نہیں لاشٹ ڈیئر آپ کس کی مدد چاہتے ہیں میں نے کہا نا یہ دنیا انتیان ہے یہ ساری دنیا جو ہم زندگی ہم جی رہے انتیان ہے تو یہ انٹریس کے ذریعے وہ سارے انسانوں کو اپنے چنگل میں گریفت کرنا چاہتے ہیں ہم تجارت کرتے تو بینک سے نون لیں گے نون لیں لیں گے تو کیا انگار ہے کیا مر جائیں گے آپ کو اچھی گاڑی چاہیے اچھا محل چاہیے اچھی گاڑی آخرت میں کرو نا تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے اللہ تعالیٰ امتیان لے رہا ہے ہمارا اور حسوس کی بات ہے اللہ نے ہم مسلمان ملک کو اتنا پیسہ دیا ہے اتنا پیسہ دیا ہے میرے علم کے حساب سے ٹاپ ہنڈرڈ رچیس انسان دنیا میں نائنٹی فائی پرسن سے زیادہ مسلمان ہیں یہ بل گیٹس جیف بیسوس اپنے خیصے میں رکھیں گے ان کو ایلون مسک ایک ایک مسلمان گلف کنٹری میں اس کے پرائیوٹ کمپنی ہیں انہوں گریچے گئے لسٹیٹ کمپنی میں میں خود جانتا ہوں باقی لوگ کو چھوڑو میں خود جانتا ہوں میں شہادت دیتا ہوں میں کئی مسلمان کو جانتا ہوں جو بل گیٹس کو ایک حسے میں رکھیں گے ایلون مسک کو دوسرے حسے میں میں خود جانتا ہوں ملچ کونٹ سے اللہ نے ہمیں پیسہ دیا ہے کالا سونا دیا ہے ہم کیا کرتے یہود کے بینگوں میں رکھتے یہود آپ کو کٹ پتلی کے طرح نچاتے آپ کچھ کریں گے تو ہم پیسہ لے لیں گے تمہارا ہمارے مسلمان ملک پہ حملہ کرتے فلسطین پہ گازہ پہ کیا کرتے ہیں کچھ نہیں تقریر کے علاوہ کیا کر رہے ہیں تقریر کے علاوہ کیا کر رہے ہیں تقریر کے علاوہ کیا کر رہے ہیں میں نے ایک تقریر کیے پھر سے تقریر کیا کروں میں مقرر ہوں جس میں کہا گیا ہے پندرہ مقتے امت کے لئے فلسطین کے لئے اور اس میں قام ہے 14 پوائنٹ جس طریقے سے نیٹو ہے نورت آلائنس ٹریٹی ارگنائزیشن ایک تیس ملکوں کا آلائنس ہے امریکہ یوروپن کنٹری کیا امریکن کیلیڈا یوروپن کنٹری کیا اگر آپ ایک ملک پہ حملہ کرتے گویا کہ آپ سارے ایک تیس ممالک پہ حملہ کرتے ہم مسلمان کیوں نہیں میکٹو بناتے مسلم ٹریٹی مسلم کنٹری سٹریٹی آرگنائزیشن کیوں نہیں بناتے کیوں نہیں بناتے کہ آپ ایک بھی ممالک 57 ملک ہے جو مجورٹی مسلم ہے کیوں نہیں بناتے اگر آپ ایک بھی ملک پہ حملہ کریں گے گویا کہ سب ملک سب ممالک پہ کیے کیا ہوئی گا جہدہ سے جہدہ کیا ہوئی گا ہم شہید ہوئی گے میں تو روز دعا کرتا ہوں میرے تاجد میں اللہ میری مال اور میرے جان تیری نام پہ قرمان ہو انڈیا میں انڈیا میں میں ہر رات تاجد میں دعا کرتا تھا تو دوہ جار سولہ میں مجھے ہجرت کرنے پڑا دعوتی کام کے وجہ سے انڈیا سے ملیشیا تو اللہ نے میری آدھی دعا سنی میرے پورے مال کو انڈین گورنمنٹ نے ضبط کر لیا آدھی دعا سنی اسی لئے جب میں دعا کرتا ہوں میں کبھی بھی دعا نہیں کرتا ہوں کہ مال واپس ملے بولے کیوں نہیں ارے دعا کیا مال جائے واپس ملے تو ثواب کی در ملیں گا ابھی تو سانسو گناہ مل گیا میں بے وکوف ہوں کہ مال کے لئے دعا کروں اللہ نے کیا کیا نئے دھندے شروع کیا نئے مال دے دیا مجھے کیا کیا میں سمجھا آخرت میں ملیں گا دنیا میں شروع کر دیا نئی دھندے نئی تجارت نئی دولت تو اسی لئے جب لوگ نے بولے کہ پاکستان میں بے سیکیوریٹی پرابلم ہے تو میں والا میں تو قف میں تو صرف قفن بانگے لکھنا ہوں اس کا مطلب نہیں اس کا مطلب نہیں کہ احتیاط نہیں لینا چاہیے اللہ کے رسول نے کہا اونٹ کو باندھو پھر اللہ پہ توقع کرو تو اونٹ کو باندھنا ماشاءاللہ آپ کی لاہور کی پولیس سے بہت میں متاثر ہوں لاہور کی دیکھو ابھی کوئی بھی پیچھے نہیں چل رہا ہے جس ٹائم میں ایپورٹ سے آیا ماشاءاللہ پورے سیکیوریٹی کے ساتھ میں ان کا بہت شکریہ دھا کرنا چاہتا ہوں اللہ پہ توقع وہ بھی کرتے ہیں میں بھی کرتے ہیں لیکن احتیاط لینا چاہیے لیکن اتنا احتیاط نہیں کہ اوٹ کو اتنا قصو کہ مر جائے آپ میرا دعوت ہی کام روک دیں گے میں دعوت نہیں کر پاؤں گا تو جنرلس کیسے جاؤں گا تو جی کے کیا فائدہ تو میں ہی کہتا ہوں اگر یہ آج کے مسلمان کو ایمان ہو جائے ہم یقصہ ہو جائے ایک ہو جائے کیا ہوئیں گا جازہ سے جازہ چھئیز ہوئیں اور کیا ہوئیں گا جنت تو جائیں گے جو ظلم ہو رہا ہے اپنے مسلمان بھائیوں پہ افسوس کی بات ہے جو ہمارے بس میں وہ تھوڑا بھوت کر رہے ہیں ہم اگر میکٹو بنائیں اور دیکھیں گا یہودوں کا ساتھ نہیں دے بلکل یہود کنٹرول کر رہے ہیں بینک سے نمبر دو میڈیا سے میڈیا سے جتنے ٹاپ میڈیا ہے سٹار ٹی وی فکس ٹی وی بی سکائی بی میجوریٹی یہود روپورٹ مڈاک کا نام سنے روپورٹ مڈاک اسے بھولتے ہیں ماہر میڈیا کا تو یہود لوگ کنٹرول کر رہے ہیں دو چیز سے بینکوں سے رباس سے اور میڈیا سے جب لوگ مسلمان ہونے لگے جب دیکھنے لگے لائف جنسائیڈ سوشل میڈیا پہ تو سوشل میڈیا بینڈ میرے اکثر سوشل میڈیا بینڈ ہے جہاں میں فلسین کی بات کہتا ہوں میرا ٹویٹر بند میرا انسٹرگرام بند ایک ملین دو ملین بند فیس بک اللہ لہم دل اللہ لہم تک محفوظ ہے تیکنے صرف چوڑیس ملین جانا چاہے سو ملین کے اوپر اس کو شیڈو بینڈ کے من نہیں شیڈو بینڈ شیڈو بینڈ مطلب رکھ کے رکھیں گے جیزا بھگنا نہیں چھے سیم تک میرا یوٹیوب صرف چانم ملین میرا سو ملین ہوں گا تو جنن جاؤں گا میں بہن ہوں گا تو جنن جانے کے جیزا چانسے ہیں ہاں کے نہیں اللہ کا پیغام پوچھانے کا تو میڈیا کا استعمال ہمیں کرنا چاہیے صحیح طریقے سے اللہ کا پیغام پوچھانے کے لئے اللہ نے ہمیں اتنی طاقت دیئے اتنی تعداد دیئے اتنا پیسات دیئے ہم غلط خرچہ کر رہے ہیں یہود کتنے فیصد ہے کتنے فیصد بہت کم پورے دنیا میں سولہ ملین آپ کے ایک شہر میں آ جائیں گے کراچی شہر میں سکسٹین پوائنٹ فور نائن فائز ملین مسلمان ہیں دو جار چوبیس کے حساب سے ہم اگر اللہ اور اللہ کے رسول پر فروسہ کرے اور مانے اللہ تعالیٰ فرماتے ایک گرین سورے بقرہ میں سنا نمبر دو آیت نمبر دو سو اکسٹ میں اگر آپ ایک گرین اللہ کے راہ میں دیں گے اللہ آپ کو سانت بوٹے دیں گے سانت بوٹے ہر بوٹے پہ سو گرین انہیں سات سو گناہ سیونٹی تھاؤزن پرسن پروفٹ وہ منیمم ہے اللہ اور بھی دیں گے اگر ہمیں یقینیں تو ہم کریں گے نا اللہ تعالیٰ ہمارا امتیان لے رہا ہے آپ کو مال دے رہا ہے دیکھتا ہے مال کدھا خرچہ کرتے ہیں میں ہمیشہ کہتا ہوں اللہ کو پارٹنر بنا آپ کے دندے میں آپ کے تجارت میں تجارت میں کبھی کمینے ہوئی ہیں میں نے اللہ کو پارٹنر بنا پورا گیا اور دیا دے رہا ہے کیا آپ پرابلم ہی نہیں میں صرف دو یا تین دن دے دھتا ہوں مہینے میں میرے تجارت دے کتنا دو یا تین دن کڑھو روپے کماتا ہے مہینہ کڑھو روپے ضرورت ہی نہیں مجھے ضرورت ہے میرے اور بیوی کو رہنے کے لئے پانچ سو ڈالر پانچ سو ڈالر انے دن لاکھ روپے بہت ہوں گیا کروڑوں روپے دے رہا ہے ہر مہینہ آپ اللہ کے ساتھ اللہ کو اپنا بزنس پارٹنر بنا اللہ تعالیٰ فرماتے کون ہے جو اللہ کو لون دیں گا کرس دیں گا اور اللہ اسے ملٹپلائے کرے گا تو یہ حالاتِ بہن اس کے وجہ سے کیونکہ مسلمان قرآن اور حدیث پہ عمل نہیں کر رہے اگر ہم قرآن مجید پہ عمل کریں گے جو آج میں نے تقریر کی اس پہ عمل کریں گے اور اللہ پہ بھروسہ کریں گے آپ کیوں باقی یہود پہ بھروسہ کرتے کیوں انڈرنیشنلی مونٹری فنڈ پہ بھروسہ کرتے کیوں اور آپ کے پاس مثال ہے مثال ہے جنہیں ہو سکتا ہے کہ دنیا میں لوگ ان کو نیچا دیکھیں گے لیکن آخرت میں تو اوپر ہے نا ہاں کی نہیں تو اگر ہم قرآن پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ کوئی بھی ہمیں ذلیل نہیں کر سکتا ہے کوئی بھی ہمیں ہرا نہیں سکتا ہے کوئی بھی ہمیں ڈیفیٹ نہیں کر سکتا ہے اور انشاءاللہ یہ وقت آئیں گا اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے قرآن مجید میں تین جگہ سورہ توبہ سورہ نمبر نو آیت نمبر تینتیس سورہ فتح سورہ نمبر فورٹی ایٹ آیت نمبر اٹھائیس اور سورہ صف سورہ نمبر ایک سٹھ آیت نمبر نو اللہ نے اپنے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا دین الحق کے ساتھ تاکہ وہ سارے دینوں پہ حاوی ہو جائے چاہے وہ کرشانیزم ہو جڈائیزم ہو ہدوئزم ہو بدزم ہو سوشلیزم ہو سیکیوریزم ہو ایتھیزم ہو کل سب پہ حاوی ہوئیں گا اور دو جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے وقفہ باللہ ہی شاہدہ ایک جگہ کہ اللہ شہادت اللہ کی شہادت کافی ہے اور دو جگہ اللہ فرماتے ولو قیر مشکون کتنا بھی مشرک نہ چاہیتو پھر بھی یہ دین غالب ہوں گا اور حدیث میں آتا ہے کہ آخرت کے پہلے ہم مسلمان ساری دنیا پہ راج کریں گے انشاءاللہ سانس سال کے لئے سانس سال کے لئے ہم دیکھنا چاہتے جب اللہ نے وعدہ کیا تو کیوں آپ قرآن سے دور جا رہے کیوں قرآن سے دور جا رہے اب ابھی کب یہ ہوں گا پتہ نہیں دس سال بعد سو سال بعد ہزار سال بعد لیکن اللہ کا وعدہ ضرور ہونے والا ہے ہم ساری دنیا پہ انشاءاللہ امن کے ساتھ دنیا پہ رول کریں گے اسی لئے اسی لئے قرآن عالمی ضرورت ہے اور ہمیں قرآن پہ عمل کرنا چاہئے دنیا میں بھلے آپ کو لگے نقصان ہے اللہ تعالیٰ فرماتے دنیا چاہیں گے اللہ دنیا دیں گا آخرت نے دیں گا اللہ آخرت اگرہ چاہیں گے اللہ تعالیٰ فرماتے اللہ آپ کو آخرت بھی دیں گا اور دنیا بھی دیں گا ہمیں گے 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 موسیقی